موسیقی یہ ہے کبنا آپ دیکھتے ہیں یہ انگلیش کومنٹیٹرز کا باکس ہے یہ ہیں آنرز بورٹ یہ آنرز بورٹ بیسکلی ہر اسٹیڈیم میں لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ یادیں تازہ رہے ہیں ملتان کرکٹ کے شوکینوں ہم پہنچ چکے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی مین بیلڈنگ کے سامنے السلام علیکم ہم ملتان آئے تھے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ماں بیند سیریز کی کوریج کرنے کے لئے تو ہمیں بہت ساری ریکویسٹ محصول ہوئی کہ آپ ملتان سٹیڈیم کا ٹور کر آئے ہیں اور دکھائیں کہ ملتان سٹیڈیم کیسا ہے تو آج ہم نے سوچا کیوں کہ ریس ڈے تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو آج ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا ٹور کروایا جائے تو ہم اندر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ملتان کے اس سٹیڈیم میں کون کون سی جگہ ہیں اور ان میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں چلیں میرے ساتھ تو کرکٹ کے شوکینوں ہم پہنچ چکے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی مین بیلڈنگ کے سامنے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان سٹیڈیم بھی لکھا ہوا ہے اور پاکستان کا ستارہ بھی یہاں پر نصب ہے یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پر سکوارڈز جو ہوتے ہیں پاکستانی سٹارز انٹرنیشنل سٹارز ان کے ڈریسنگ رومز بنے ہیں یہاں پر سٹریٹیجیز بنتی ہیں یہاں پر کھلاڑی تیار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سٹارز ان فیسیلیٹیز کو یوز کرتے ہیں اس بلڈنگ پر چیئرمن باکس بھی ہے دیگر عالی عدداران کے دفاتر بھی اسی بلڈنگ میں موجود ہیں یہ ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا خوبصورت گراؤن اس گراؤن پر چودہ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان یہاں پر سیریز ہو رہی ہے اگر اس گراؤن کی بات کریں تو چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے جو چار وینیوز پاکستان میں اس وقت آویلیبل ہیں ان میں سے ایک ملتان کا یہ سٹیڈیم بھی ہے تو اس حساب سے اس گراؤن پر کافی کام ہونے کی ضرورت ہے آؤٹ فیلڈ سے لے کر پچ پچ سے لے کر سٹینڈز بہت سارا کام ہونا ابھی اس پر باقی ہے لیکن اگر بات کی جائے پاکستان کے سٹیڈیم کی تو یہ ون آف دی موسٹ بیوٹیفل سٹیڈیمز میں سے ایک ہے یہاں پر اٹھائیس ہزار شائکین کے بیٹھنے کی جگہ ہے ہم نے پہلے اوڈی آئی میں دیکھا کہ یہاں پر ہاؤس فل تھا یہاں پر بھرپور لوگ یہاں پر گرمی کے باوجود آئے ہوئے تھے اور اس سٹیڈیم میں اگر دو انکلوجرز کی بات کی جائے تو مشتاق احمد اور زہیر عباس انکلوجرز جو ہیں وہاں پر کرسیاں لگنا باقی ہیں اور الہی برادرز اور جعوید میاداد انکلوجرز جو ہیں ان میں کرسیاں سیٹنگ ارنجمنٹ کی ضرورت ہے دوسری جانب اس گراؤنڈ پر ایک ڈیجیٹل بڑی سکرین ہے جس پر سکور نظر آتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے میچ کی ہائی لائٹس اور ری پلیز یہاں پر بیٹے شائکین دے سکتے ہیں جس کے علاوہ پاکستان میں ریوائیتی جو مینول سکور بورڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس گراؤنڈ میں نصب ہے تو اس کے علاوہ اگر بڑے ایونٹ کو کرنا ہے تو اس کے حساب سے اس کو اپگریڈ سکرینز کو کرنے کی ضرورت ہوگی اگر سٹیڈیم میں کبریج کی بات کی جائے تو دونوں جانب کیمرہ لگانے کے لئے باقاعدہ ایک فیسیلیٹی دی گئی ہے دونوں جانب ہائی ریزولیشن کیمرے لگائے جا تکتے ہیں تاکہ دونوں انڈ سے کبریج ایکولی ہو سکے تو یہ گراؤنڈ میں پچز ہیں پچز کے علاوہ ڈیجیٹل سکرینز ہیں سکرینز کے علاوہ یہاں پر بڑے ہی خوبصورت جو روف ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ اس کے روفز ہیں وہ بڑے ہی اچھے انداز میں انسٹال کی گئے ہیں اور یہ بڑا پرانا ایک سٹیڈیم ہے جس کے یہ روفز ہیں تو یہ گراؤنڈ ہے اب ہم آپ کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے مزید یہاں کی چیزوں کی طرف تو اب ہم ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصے کی جانب آ چکے ہیں میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیں آنرز بورٹ یہ آنرز بورٹ بیسیکلی ہر سٹیڈیم میں لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ یادیں تازہ رہیں وہ میچز وہ ہنڈریٹس وہ 5 وکٹس وہ 10 وکٹس کھلاڑیوں کی یاد رہیں اور وہ ایک یادگار کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ درج کی جاتی ہیں تو یہاں پر تیسٹ ملتان میں کھیلے گئے تمام تیسٹ کے ریکارڈز موجود ہیں ملتان میں کھیلے ہوئے تمام اوڈی آئیز کے ریکارڈز موجود ہیں ملتان میں کھیلے گئے جتنے بھی میچز ہیں ان تمام میچز کے ریکارڈز ان آنرز بورٹ پر درج ہیں اور یہ آنرز بورٹ بیسکلی اوڈی آئے ہنڈریٹس کا ہے جس پر جو ہے بابر آزم اور شائع ہوپ اب تک ایک نیا ایڈیشن ہے اور مزید اس میں ایڈیشن ہوں گے تو یہ آنرز بورٹ کا ایریا ہے یہاں پر جو بھی کھلاڑی پرفارم کرتا ہے وہ یہاں پر آکے اپنا نام درج کرتا ہے اور یہ پھر نام آنے والی تمام نسلے جتنے بھی آئیں گی اب پاکستان میں تو وہ یہاں پر آکے ان کھلاڑیوں کے نام دیکھے گی اور ان کے ریکارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی تو اس وقت ہم ملتان پرکٹ سٹیڈیم کے جو میڈیا بیلڈنگ ہے اس کے فرس فلور پر موجود ہے اور میرے اکب میں آپ دیکھتے ہیں یہ انگلش کومنٹیٹرز کا باکس ہے یہ باکس نمبر فائر ہے اس وقت لاغ ہے کیونکہ پاکستان اور ویسن نیس کی سیریز چل رہے اور اس کے اندر بروڈکاسٹن کا سامان لگایا ہے اس کی وجہ سے یہ لاغ ہے لیکن یہ وہ باکس ہے جہاں پر نامور کومنٹیٹرز آپ کو کومنٹری جو کی آواز آپ اپنی تینی سکرنز پر سلتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے کومنٹری کرتے ہیں تو اب میرے ساتھ آگے چلیے میں آپ کو بیڈیا باکس بھی لکھا ہوں گا تو جناب یہ ہے میڈیا باکس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں سے بڑا ہی خیلی ویڈین میچ کا نظر آتا ہے اور یہاں پر تقریباً 60 سے 60 لوگوں کی سیٹنگ ایلیمنٹ ہے اس کا مضب 60 سے 65 جنرلسٹ ایک وقت میں بیٹھ کر یہاں سے قبرل کر سکتے ہیں اور وہ اگر آپ دکھا سکے ہیں اگر کیمرمنن کھوڑا سا آگیا ہے تو ہم اپنے بیورز کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلیر ویڈین ہے یہاں سے آپ بابر آزم کو دیکھتے ہیں یہاں سے آپ محمد رزوان کو دیکھتے ہیں یہاں سے آپ سٹار کلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سینٹر کی پیچ اس پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر تمام تر تیاری ہیں اس پر پچ کی تیاری ہو رہی ہے پورا گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنا کلیر ویو ہے یہ سوچ بورڈز ہیں چارجنگ کے لیے یہ لین کے لیے آپ کے لیے انٹرنیٹ کے لیے سوچ یہاں پر کنیکشنز دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر وای فائ ہے اس کے علاوہ ٹی وی سکرینز یہاں پر لگی ہوئے ہیں تاکہ جنرلز جب میچز کور کرنے آئے تو انہیں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ تک وہ میچز اپ ڈیٹس کی صورت میں اور یہاں سے پہنچ سکیں یہ ہے میڈیا باکس اس طریقے کا دوسرا میڈیا باکس دو میڈیا باکس ہیں تو تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس جنرلز کی کی پیسٹی یہاں پر تو ہم نے آپ کو ملتان کے سٹورک کرکٹ سٹیڈیم کا ٹور کروایا یہ گراؤنڈ دکھایا میڈیا باکس دکھایا اس کے علاوہ چیئرمن باکس دکھایا تمام یہاں پر جو سہولیات موجود ہیں وہ آپ کو دکھائی تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ کی ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے جری کچھ یادیں ہیں یا کچھ ایکسپیرینسز ہیں تو وہ ہم سے ضرور شیئر کریں مجھے اس وقت ملتان کے اس خوبصورت سٹیڈیم سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ